موسیقی امریکی محکمہ دفع پینٹاگون نے فوجی انجینئرز کو امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار بنانے کے لیے ایک ارب امریکی ڈالر کی منظوری دے دی ہے صدر ڈونرڈ ٹرمپ کی فوجی امرجنسی کے اعلان کے بعد یہ پہلے فنڈز ہیں جو کہ کانگرس کو نظر انداز کر کے ان کی الیکشن مہم کے وعدے کے مطابق اس دیوار پر لگائے جائیں گے ڈیموکریٹ پارٹی نے اس فیصلے کی مضامت کی ہے ان فنڈز سے تقریباً 91 کلومیٹر کی دیوار بنائے جائے گی صدر ٹرمپ نے اپنے جنوبی سرحد پر معاملے کو ایک بہران قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجرموں کو امریکہ میں آنے سے روکنے کے لیے ایک دیوار کا بننا بہت ضروری ہے ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ انہوں نے بورڈر پر ہنگامی حالات خود ایجاد کیے ہیں پینٹاگون کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکٹری دفاع پیٹرک ہو ایس آرمی کور آف انجینئرز کے کمانڈر کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایک ارب امریکی ڈالر تک کے فنڈ اس مقصد کے لیے دپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی اور کسٹمر اینڈ بورڈر پیٹرول کو متعین کرے اس بیان میں ایک وفاقی قانون کا ذکر کیا گیا ہے جس کے تحر دپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے پاس ہی اختیار ہے کہ وہ سڑکیں یا جنگلیں بنائیں اور روشنی کے انتظامات کریں تاکہ امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حمایت میں بین الاقوامی سطح پر منشیات کی آمد و رفت کو روکا جا سکے امریکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون اور قانون سازوں کے درمیان ایسے فنڈز کے اختیارات کا معاملہ قانونی لڑائی کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے پندرہ فروری کو امرجنسی نافذ کی تھی جب کانگرس نے ان کی جانب سے سرحدی دیوار کے لیے پانچ اشاریہ سات ارب ڈالر مہیا کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی اس امرجنسی کے باعث اب کانگرس کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے